عام کا تو آج گھن تندر دیویس ہے لیکن اتیاس میں یہ دیش ازاد ہونے کے بعد یہ سب سے کالا گھن تندر دیویس ہے کہ لوگوں کو اپنے لوگوں کے پاس نہیں جائے جارہا ہم پہ ابھی یہ چورائے پہ ہم کو روکا وہاں پر ہمیں دمکی دی گئی کہ ہم فائرنگ کر دیں گے یا سگاہ چھوڑ دیں گے وہ کر دیں گے تو کچھ نوجوان لوگ تو راگے جی وہاں پانی اتنا مہنگا ہے ہماری بین بیٹی ہوگا اپنے سریر بیچنے پڑ رہے ہیں آپ لوگ بھی آپ بھوکیں مر جائیں گے یہ کسان کی لڑائی نہیں ہے پیٹ کی لڑائی ہے ہر ایک آدمی ہو چکی ہے وہ صرف جو بی جے پی والے بولتے وہ ہی دکھاتے ہیں آپ سب کو یہ دیکھ رہا ہے کم سے کم بھی پچاس موسیقی ہمارنگی لگاتار اس آندولن کی خوبصورتی ملتی جاری اور بھائی سب آپ کے ہاتھ میں کیا ہے یہ دیکھو جی ہم یہ ہمارا حال ہے پارمپارک طریقے سے ہمارے پوروز حل سے کھیتی کرتے تھے اب تو ٹیکنولوجی چینج ہو گئی ہے تو ٹریکٹر وغیر آ گئی ہے اور میں حل اس لیے لے کے آیا ہوں یہاں پر کتنے مہینے سے ہمارے جو کشان ہے دیش کے لیٹے ہوئے کوئی ان کو آنتکوادی بول رہا ہے کوئی خالستانی بول رہا ہے ہم آنتکوادی نہیں ہم کشان ہے اور پورے دیش کا کیا کشان ہے جو پوری دنیا کا پیٹ برتا ہے اور سرکار اپنی جیت پہ اڑی ہوئی ہے تو یہ جو تین کالے کانون سرکار سے نیویدنہ واپس لے تاکہ کشان اپنے گھر جاس کے کھیتی کرس کے اپنی جیوی کا دوبارہ کماس کے یا سڑکوں پر بھوکے پیاسے ٹھنڈ میں لوگ مر رہے ہیں تو سرکار کو اتنی ہٹ نہیں کرنی چاہیے دوبارہ میں کندر سرکار سے یہ نیویدن کرتا ہوں ہم سبھی لوگوں نے ملکے موڈی جی کو ووٹ دیا تھا بھیجے بھی کو ووٹ دیا تھا تب ہی ان کا پور بہومت آیا تھا کوئی یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے دیا تھا تو ہم بھی آپ کے بھائی ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں تو جنتہ سے اتنا ہٹ نہیں کرنا چاہیے راجہ نہ بنیے جنتہ کا سیوک بنیے اور تینوں کالے کانونوں کو واپس لیجی بھائی صاحب پہلی بار اتحاس میں ایسا ہوا ہے کہ جب دیس میں پانچ پانچ پرےڑیں نکلی ہیں ہم دیکھتے تھے کہ صرف راج پت پر ایک پرےڑ ہوتی تھی 26 جنوری لیکن اس بار پورے دیس میں یہ پرےڑیں نکل رہی ہیں تو کہ ایسا بھی دیس میں پہلی بار ہی ہوا ہے کہ کسی دیس کا پردان منتری یا رازہ اتنا ہٹ اپنے آپ کو اتنا طاقت اور مان جائے کیونکہ دیکھیں یہاں ووٹ سے پردان منتری بنتا ہے یہ کوئی رازہ نہیں ہے کہ وہ کسی کا بیٹا نہیں تھا کہ رازہ ہے کہ اس کو پردان منتری ہم لوگوں نے اس کو پردان منتری بنایا تو پہلی بار ہی اتنا تو انگریجوں نے بھی ہمارا بورا حال نہیں کیا تھا جتنا کہ یہ موڈی سرکار بی جے پی کے سرکار کر رہی ہے تو ایسا نہ کریں اپنے آپ کو جنت کا سیوک مانے ہم سب بھی ان کو اپنا پردان منتری مانتے ہیں ان کو اتنا ہٹ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ یا ڈلی پہ سڑکوں پہ مر رہے ہیں ڈھنڈ میں بیمار ہو رہے ہیں اپنے گھر پریوار کو چھوڑ کر سب لیٹے ہوئے ہیں اتنا ہٹ نہیں ہونا چاہیے جنتا کے لیے جنتا کا قانون ہونا چاہیے جب پورا کسان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں قانون منجور نہیں ہے اور وہ ہمیں جبردستی اس پہ تھوپ رہے ہیں ایسا نہ کرو کہ اندر سرکار سے یہ ہی وینتی کرتا ہوں کہ کالے قانونوں کو واپس لو اور دوبارہ سے کسان کو مزدور کو دیکھئے کسان کو اکیلے روٹی نہیں کھانی کسان تو اپنا سارا ناز بیس دیتا ہے اس کو تو دو ٹائم کی روٹی بھی نہیں ملتی کھانے کی یہ سبھی لوگ ہے ہمارے بھائی ہے مزدور ہے چھوٹے چھوٹے بیزنسمن ہے چھوٹے دکاندار ہے اور اگر کھانے پینے کی چیز اتنی مہنگی ہوگی تو پورا دیش اس چیز سے پرباویت ہوگا سبھی لوگوں کے بات سوچ لینی چاہیے میڈیا بکاؤ ہو چکی ہے وہ صرف جو بی جے پی والے بولتے وہ ہی ہاتے ہیں آپ سب کو یہ دیکھ رہا ہے کم سے کم بھی پچاس لاکھ سے زیادہ کسان دلی کے چاروں تر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا نیای نہیں ہونا چاہیے ہم بھی دیش کے ناغریک ہے ہمیں دلی میں نہیں گھچنے دیا آپ لوگ ہیں یہ دلی میں سب ہمارے بھائی ہیں ہم کوئی اگروادی نہیں ہے ویدیش ہی نہیں ہے کہ ہم دلی میں جا کے مار پیٹ کریں گے ہمارا بھی دیکھا رہا ہم سڑکوں پہ گھوم سکتے ہیں اب آج گھن تن تر دیوست ہے اور ہمیں گھلاں بنا جا رہا ہے ہمیں روکا جا رہا ہے کیا ہم ہمارا دھیکار نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں سے ملے ہم دلی سے گجرے اپنے بھائیوں سے نمستے کرسکے ہائے ہیلو کرسکے تو ایسا ایسا نہیں کرنا چاہیے اتنا ہٹ نہیں کرنا چاہیے بھارت کو آج آد ہوئے بہتر سال ہو گئے اور آج ہم بہتر بہتر دیوستی بنا رہے ہیں جنتا کا ساسن ایک طرح سے اگر ہم لوگتانترک دیش کی بات کریں تو بھارت سب سے بڑا لوگتانترک دیش ہے اور یہاں پر جنتا کا ساسن جنتا کے دوارہ ہوتا ہے لیکن آج ہم دیکھ رہے کہ پچھلے جو سات سال بیٹھ گئے ہیں اس میں نا تو جنتا کے سنوائی ہو رہی ہیں جنتا کے لیے کچھ اچھے کانون بنانے کا کام کیا جائے تو کیا لگتا ہے کہ یہ سرکار جنتا کے دوارہ جنتا کے لیے کام کر رہی ہے دیکھئے آج کل سب میڈیا پر چلتا تھا پورانے سمیہ میں بھی جو برامن لوگ تھے وہ دیشتے تھے وہ میڈیا تھے اب میڈیا کو میڈیا دیکھئے سپریم کورٹ کے برابر ہوتا ہے اور میڈیا کے ہم لوگ سارا جو پرجہ لوگ اتنی رسپیکٹ کرتی تھی کہ میڈیا کبھی آج تک ہندوستان میں بکی نہیں تھی پہلی بار آپ دیکھئے کتنا چاروں طرف سے لوگ اکٹھے ہو رہے کسی ٹی میں کسی سماچار میں نہیں دکھا دکھایا جا رہا ہے تو ہم لوگ میڈیا کے آگے بیجے پی سرکار نے موڈی نے بہت جھوٹے جھوٹے وعدے کیے ہم لوگ ان سے پرباویت ہوئے میں نے بھی خود بیجے پی کو بوٹ دیا مجھے لگا کہ دیش میں پہلی بار ایسا پردان منتریہ ہے کوئی بھگوان کا روپ اترا ہے کبھی وہ ہندو مسلم کو لڑا رہے ہیں کبھی جات کو گیر جات کو لڑا رہے ہیں انہوں نے تمام طرح کی ٹیکنک اپنا کے ووٹ لے کے ایک بار یہ لوگ راج میں آگے لیکن آپ دیکھ رہے کوئی کرمچاری ہے کوئی کسان ہے کوئی مزدور ہے کوئی بزنسمن ہے کوئی بھی خوش نہیں ہے تو یہ جو طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں جنتہ نے ان کو وہاں پر سیٹ پہ بٹھایا ہے تو جنتہ کی ان کو سوچنی چاہیے ورنہ جلدی ہی موڈی سرکار گھٹنوں پہ ہوگی اور ایسا نہ ہو کی پورا دیش کرانتی میں آ جائے اور لوگ اگر کسان مارے گئے تو پورا دیش بھوکا مرے گا میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں اگر فصلے مہنگی ہو گئی کسان کے ہاتھ سے نکل گئی تو کھانا سب کو پڑے گا چاہے وہ کتنا بڑا بزنسمن ہو چاہے کئی بھی آپ وینجولا میں دیکھ لیجئے وہاں پانی اتنا مہنگا ہے ہماری بہن بیٹی ہوگا ہم نے سریر بیچنے پڑ رہے ہیں آپ لوگ بھی بھوکیں مر جائیں گے یہ کسان کی لڑائی نہیں ہے پیٹ کی لڑائی ہے ہر ایک آدمی کے لیے روٹی کی لڑائی ہے جی بھائی صاحب اکثر ہم دیکھتے تھے کہ آج تک جتنے بھی آندولن ہوئے اس کو جاتی یا دھرم یا شیطری یا بھاسا کے آدھر پر دھومیل کرنے کا کام کر دیا جاتا ہے لیکن یہ پہلا ایک ایسا آندولن ہے جس میں کی ہر دھرم ہر سمودہ ہے ہر جاتی کا ویکت اپنی بھاگیداری نبھا رہا ہے تو کیا لگتا ہے کہ آج جو لاکھوں لوگ سڑکوں پر اُمڑے ہیں کسان بھائی تو اس کانون کو واپس کرانے میں سفل ہو پائیں گے دیکھئے اب آپ سب لوگ دیکھ رہے سکتے ہیں آپ بودھی جیوی لوگ ہے پڑیلی کے لوگ ہے میڈیا کے لوگ ہے آپ دیکھ رہے اتنے لوگ بھی مان لو کسی گاؤں میں کسی گھر میں جھگڑا ہو جائے وہاں چیار بھائی ایک طرف ہو جائے اور کوئی ایک پریوار کا آدمی جید کر کے اُن کی بات نہ مانے تو یہ گلت ہے ایسے ہی یہ بیجے پی کا سرکار جید پہ اڑی ہوئی ہے تین مہینے سے زیادہ ہو گیا کتنا سانتیو پونڈ لوگ بھو کے مارے مر چکے ہیں سردی کے مارے بیماری کے مارے مر چکے ہیں لیکن کہیں بھی کوئی بھی اُپردر نہیں ہوا ہے سرکار نے کافی کوشش کی بیچ میں کئی لوگوں کو پکڑا کہ وہ بیجے پی کے لوگ تھے کہ گولی چلا دو پولیس پہ یہ کر دو وہ کر دو سانتیو پونڈ سے لوگ لٹے ہوئے تین مہینے سے زیادہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جو کرانتی ہے لیکن پھر بھی سرکار جید پیڑ ہوئی ہے میں یہ کہہ سرکار سے یہ نیویدن کرتا ہوں راستانتر میں جید نہ کرو مہدی جی اس سب ہی پبلک نے آپ کو اس گدھی پہ بٹایا ہے یہ سب اب آپ پریوار کے مکھیا ہو یہ سب کے آپ کے بھائی ہیں بیٹے ہیں آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے جو ٹھیک ہے اس کو ماننا چاہیے اتنا طاقتور اپنے آپ کو نہ مانو کیونکہ آپ ووٹ سے چنے گئے ہو آپ کسی کے وارس نہیں ہو آپ ہم لوگ کے بیچ سے ہی گئے تھے تو جنتہ کی بات مانو ایسا نا کام کرو کی یہاں لوگ مر رہے ہیں بھوک کے مارے سردی کے مارے اپنا گھر چھوڑ کے کوئی خوش نہیں ہے کبھی بولنے کہ یہاں پاکستان سے پیسے آ رہے ہیں کبھی بولنے یہ خالی ستان بن گیا کبھی بولنے یہ اگر وادی آ گیا ہم مزدور لوگ ہے کسان لوگ ہے ہم تو مزدور سے بھی گریب ہے ہم اپنے کھیت میں ہی کام کرتے ہمیں تو وہ بھی مزدوری نہیں ملتی اور ہم لوگ اپنے پیٹ کی لڑائی لڑ رہے ہیں پورے دیش کی لڑائی لڑ رہے ہیں میں پھر دوبارہ وہ بات دوراؤں گا اگر کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی ہوگی تو آپ لوگ سب لوگ کیا کھاؤ گے کیا کیا کھاؤ گے یہ آپ سب کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اور میں بڑا خوش ہوں پورے ہمارے بھائی پوری جنتہ ہمارا ساتھ دے رہی ہے ابھی ہمیں پیچھے چورائے پہ جبردستی کی گئی ہے کیا ہم لوگ ہماری رازدانی ہے ہمارے ڈلی ہے ہمارے بھائی ہے کیا ہم سڑکوں پہ جانی سکتے کیا ہم گند تنتر دیواز نہیں منا سکتے پولیس پر ساسن کی طرح سے کس طرح کی ڈالا جا رہی ہے آپ کو مطلب سرکش مہیا کرائی جارہی ہے نہیں آپ دیکھ لیجئے جی کوئی سرکش ہے کونسی سرکش مہیا کرائی جارہی ہے پولیس تو اُلٹا ہم پہ ابھی چورائے پہ ہم کو روکا وہاں پر ہمیں دھمکی دی گئی کہ ہم فائرنگ کر دیں گے یا سگاہ چھوڑ دیں گے وہ کر دیں گے تو کچھ نوجوان لوگ تھوڑا گے پڑھنے کوشش کی تھی پھر بھی ہمارے بزرگوں نے نیتاؤں ہاتھ پیٹ جوڑ کے ان کو پولیس کے انشار موڑ دیا ہے تو یہ کوئی راستانتر نہیں ہے کہ ہم اپنے دیش میں اپنی رازدانی میں جا کے اپنا گنتر نام کا تو آج گنت اندر دیویس ہے لیکن ایتیاز میں یہ دیش ازاد ہونے کے بعد یہ سب سے کالا گنتر دیویس ہے کہ لوگوں کو اپنے لوگوں کے پاس نہیں جائے جارہا کیا ہمارا دیکار نہیں ہے کیا ہم دلی کے اندر جا سکے کیا ہم ہم اپنے لوگوں سے نہیں مل سکے کیا ہم سانتیپور طریقے سے سڑکوں پر نہیں جا سکتے تو ہمیں جبردستی گولام بنا جا رہا ہے یہ کوئی گند تنتر نہیں ہے یہ سب راستانتر ہے ہٹ تنتر ہے بھائی سب ٹیکری بورڈر کی جو یاترہ ہے وہ کم سے کم ساٹھ ستر کلومیٹر ہے تو آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ آپ اس حل کو لے کر ساٹھ ستر کلومیٹر پیدل یاترہ کریں گے اگر جورت پڑی تو میں ساٹھ ستر دن بھی بھوکا پیاس اپنے بھائیوں کے لیے دیسواسیوں کے لیے چلوں گا اور یہ یاترہ میں پیدل ہی کروں گا آپ نے سنیا کہ آج کسانوں کا جو ججبہ ہے واسطہ میں وہ دیکھنے لائک ہے لیکن لگاتار ان کی ایک شکایت بھی آ رہی ہے کہ جو پولیس پر ساسن ہے اس کی طرف سے کسی بھی تریک ان کو سویدہ موہیاں نہیں کرائے جا رہی ہے ان کو جگہ جگہ پر روکنے کا کام کیا جا رہا ہے لیکن کسانوں کی وہی ایک اپنا چینل آپ کا چینل سماج کا چینل دیس کا چینل nb news 24 into 7 کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کی ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر خبر کو میں آپ تک آسانی سے پہنچا